کے حوالہ سے جو سعودی عربی ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا پارلیمنٹیرینز کا ہونوریبل پارلیمنٹیرینز کا فرم دی نیشنل اسیمبلی اور یہ بھی وضاعت کر دوں کہ وہ اپنے خرچے پہ جا رہا جی ٹکٹس اکومونڈیشن ان اپریتھ ہیں لیکن ویڈال ڈیو رسپیکٹ جی میرا نام چونکہ پی این ایل کے اندر تھا اور اس ہاؤس کے بہت سارے ہونوریبل ممبرز ہیں جو اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے نام پی این ایل میں یا پی سی ایل میں یا ای سی ایل میں کسی بھی وجہ سے موجود ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا کہ میرا نام پی این ایل سے فوری نکال دیا جائے اور مجھے ٹریول کی اجازت ہے میں سر کوئی بیرون ملک اپنا علاج کروانے کے لیے لندن نہیں جا رہا تھا وہ اگر زندگی میں کبھی خدا نہ خاصتہ بیماری آئی تو یہیں پاکستان میں یہ علاج کروانگا میں تو نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری کے لیے جا رہا تھا سر لیکن اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود میرا نام پی این ایل سے نہیں نکالا گیا میرا پاسپورٹ نہیں مجھے بنا کے دیا جا رہا اور اس ایوان کے بے تہاشا قابل عزت اراکین ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس جو ہیں وہ پاسپورٹ ہی نہیں بنائے جا رہے پاکستان سے باہر جانا تو بہت بات کی بات ہے وہ تو ایرپورٹ کے اوپر جائیں گے تو پتہ لگے گا جانے دیں گے یا نہیں دیں گے لیکن ہمیں تو ہمارے پاسپورٹ کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا ہے میں اس کے اوپر صرف ایک بات سر کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ سپیکر صاحب اور چونکہ اب آپ ان کی چیئر پر بیٹھے ہیں یہ سر کہ آپ اس ہاؤس کے وہ میمبرز میرے خلاف جو کیسز ہیں میری ان میں زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں سر کہ آپ کم از کم اس بات کو تو یقینی بنائیں کہ اس ہاؤس کے جو آنریبل میمبرز ہیں ان کی عزت اور وقار کے اوپر کو کمپرومائز نہ ہو اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ تب ملے گا جب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو جنابے والا پاسپورٹ ہمارے پھاڑ کے ٹوکری میں پھینک دیں ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان کے لیکن یہ سر آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اب مبارک پر جانا ہے جو لوگ اس کے اندر رکاوٹ ہیں انشاءاللہ ان کی اس دنیا میں بھی پکڑ ہوگی اور ان کی آخرت کے اندر بھی پکڑ ہوگی مجھے سر اس کے اوپر آپ سر ایک رولنگ پاس کریں یہاں پر اس حوالہ سے کہ جو لیگل کرائیٹیریہ سارے کے سارے پورے کر رہے ہیں کم از کم ان کے پاسپورٹ بنا کے دیے جائیں بہت شکریہ جی شکریہ محترمہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ جی آواز آری جی شکریہ چیمن صاحب چیمن صاحب میں اسی سلسلے پر بات کرنا چاہتی ہوں جس کے اوپر کالنگ اٹینشن نوٹس آیا تھا یہ جو فور پوائنٹ ایٹ ملین ایکرز آب لینڈ جو دیا جا رہا ہے کوپریٹ فارمنگ کے لیے جس طریقے سے یہاں پر ہمارے سینے کولیگز نے بھی بات کی کہ پاکستان کے اندر ابر خصوص جو چھوٹے صوبے ہیں اس طرح سن جسے میرا تعلق ہے وہاں پر اتنا پانی نہیں ہے کہ ہم مزید فارمنگ کے لیے زمینیں دیتے چلے جائیں سر اس حوالے سے میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ گو کے یہ ایک اچھا انیشیٹیف ہے بظاہر یہ اچھا انیشیٹیف نظر آ رہا ہے کہ گرین انیشیٹیف پاکستان ہے اور اس میں کوپریٹ فارمنگ کے لیے لاکھوں اکر زمین دی جا رہی ہے لیکن سر یہ ایک مقصوص ایک مقصوص ایک کمپنی کو دی جا رہی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر مزید پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو بھی انکلوڈ کیا جائے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو اگر انکلوڈ کیا بھی جا رہا ہے تو اسی کمپنی کے تھرو کیا جا رہا ہے اور سر اس میں صرف اور صرف بیرن لینڈ نہیں ہے جس طریقے سے بات کی گئی کیونکہ میرے پاس ایک لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جو دوہزار تئیس کا ہے جس کے اندر پنجاب کے اندر جب یہ پرمیشن دی گئی تھی اس حوالے سے تو اس میں فورٹی فائیو ایکرز آف لینڈ میں سے ٹوئنٹی تھری ایکرز آف لینڈ وہ فورس لینڈ یہ فورس لینڈ بھی دیا جا رہا ہے سر اور یہ جب یہ سٹرنٹ ہے اس وقت انڈین ہائی کورٹ میں تینتیز ججز پلس چیف جسٹس تینتیز ججز ان کے ساتھ ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں پچیس ہائی کورٹوں کے ان کے پاس گیارہ سو ستر ججز ہیں اس وقت ہمارے پاس ہائی کورٹوں میں نائنٹی ایٹ ججز ہیں نائنٹی ایٹ کورٹوں میں کیا کہتے ہیں اٹھانوے ججز ہیں اٹھانوے ججز ہیں اپنا اور گیارہ سو گیارہ سو چودہ ججز جو ہے گیارہ سو چودہ ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور ان کے پاس صرف جو ہے جنابی سپیکر تینتیز ججز ہے ہمارے پاس نائنٹی ایٹ ججز ہے اور ہم نے سولہ رکھے ہیں آپ چاہے ایک اور چیز جنابی سپیکر یہ دیکھیں ان کی پنڈنسی کتنی ہے سپریم کورٹ کی پنڈنسی انہوں نے دیا یہ آپ کو میں دے دیا تو علاباد ہائی کورٹ میں اس وقت مور دن ون میلین کیسز پنڈنگ گئے سپریم انڈیا میں اس وقت بہا ساٹھ لاک ایک بہا ساٹھ لاک گیارہ ہزار چار سو اکتر کیسز پنڈنگ گئے ایز آپ تہیز جنوری دو ادار چوبیس سپریم کورٹ میں ان کے کیسز پنڈنگ گئے اسی ہزار دو سو اکیس جنابی سپیکر انہوں نے جو نو ریزن دیئے یہ نو ریزن رکھے کہ یہ ان کے لوگ سبا میں قویشنز آیا نو ریزن انہوں نے دیئے کہ ہم کیس نہیں بڑھائیں گے انہیں نو ریزن کیا دیئے انہیں کہا کہ اس لیے پنڈنسی زیادہ ہو رہی ہے انکریز اندہ نمبر اپ سٹیٹ ان سنٹرل لیجسلیشن لیجسلیشن جو جو ہو جاتی ہے اس میں سے کیسز آ جاتے ہیں اکمولیشن اپ دی فرسٹ اپیل 1. سکتنی پر اپ Pourدن زیادہ سوال زیادہ موسیقی جنابی سپیکر ایک اور چیز بڑے امپورٹنٹ ہے سپریم کورٹ کو ہم نے ہوگا ہماری قوم کو چھٹیوں کو بہت پکر لگی ہے اور ہم بہت چھٹیاں کر رہے ہیں تری ہنڈر سکسٹی فائب ڈیز ہے ذرا مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ بیٹھتا کتنے دن ہے اور دنیا کی سپریم کورٹ کتنے دنوں بیٹھتا ہے سب سے زیادہ دن سنگاپور کا سپریم کورٹ بیٹھتا ہے دو سو آٹھ دن تین سو پچاس تھی تری ہنڈر سکسٹی فائب ڈیز میں ہمارے پاس تری ہنڈر سکسٹی فائب ڈیز کا جنابی سپیکر وہ بھی میں آپ کو یہ تفصیل دیتا ہوں تری ہنڈر سکسٹی فائب ڈیز میں ایک سو پانچ دن ہمارے ویکنڈیں اس پہ کام نہیں ہوتا ایک سو پنتالیس دن پورا بنتا ہے اگر آپ چھٹیاں نکالو نووے دن کی چھٹیاں کرتا ہے سپریم کورٹ دس جون سے چودہ جولائی تک جنابی سپیکر انڈین سپریم کورٹ میں چیف جسٹر ارجن نے کہا تھا جو موجودہ چیف جسٹر انڈین ہائی کورٹ کا اس کا والد بھی چیف جسٹس تھا یہ بھی چیف جسٹس ہے انڈیا سپریم کورٹ ایک سو نووے دن سال میں کام کرتا ہے ہمارا سپریم کورٹ ایک سو پچ پن دن سال میں کام کرتا ہے جنابی سپیکر بڑھانا ججس کی تعداد کیس کو خم نہیں کرے گا ایک چکر پہ بڑا بوجھ پڑے گا جج کا صرف ایک بندہ نہیں ہے کہ آپ نے پوائنٹ کیا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کا ویری سیریس اشو لیکن سب سے پہلے جنابی سپیکر میں آپ کو صرف یہ گزارش کروں گا یہ جنابی سپیکر آپ کی رولنگ ضرور چاہیے ہوگی اگر آپ اجازت دیں گے اس کے لیے وہ ریزن یہی ہے کہ اس وقت یو ایس سپریم کورٹ میں نو ججزیں باقی بھی بھی آپ کو تفصیل دیتا ہوں لیکن جنابی سپیکر میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بل مو کریں گے تو یہ آرٹیکل سیونٹی فور آرٹیکل ایٹی ون آرٹیکل نائنٹی رول ون ون ایٹ سپریم کورٹ کی ججمن سندائی کورٹ اور مستفیہ ایم پر ایکس کورٹ کی وائلیشن ہوگی لہٰذا اس کو مو کرنے کی اجازت نہ دیں لاؤ منسٹر صاحب دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں ایک انہوں نے جو عمومی صورت حال ہے اس کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے موور نے اور اس کو اکنالج بھی کیا بیریسٹر گوھر صاحب نے وہ اچھا چیزوں کو دیکھ کے آئے یہ بات کے ضرورت ہے یا نہیں ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے حکومت بھی اس کو دیکھے گی کل سینٹ میں اس پہ کافی سہر حاصل گفتگو ہوئی اور سینٹ میں بھی معاملہ جو ہے وہ کمیٹی کو ریفر کیا گیا سیونٹی فور کی جو پلین ریڈنگ ہے وہ کیونکہ جناب سپیکر آپ کا ڈومین ہوگا وہ آرڈنیرلی جو آج تک اسے ریڈ کیا گیا وہ جو منی بیل ہیں خاص طور پہ اس پہ بہت سٹرکٹ ہے وہ بلکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے اسی وجہ سے کوئی پرائیوٹ میمبر بیل جو ہے فائننس یا منی بیل کی صورت میں وہ ممکن نہیں ہوتا باقی کیونکہ سر گنجائش موجود ہے کہ اب انڈیریکٹلی وہ ریفر کرتا ہے کہ آپ پھر سیونٹی فور کو پڑھیں گے پھر جب آپ چارج ایکسپنڈیچر میں جائیں گے تو چارج ایکسپنڈیچر میں یہ لکھا ہے کہ جو ججز کی تنہائیں ہیں وہ چارج ایکسپنڈیچر ہے اب یہ ایک طویل بحث ہے لیکن میں سر اس پہ آنے سے پہلے صرف یہ ارز کروں گا کہ ہماری عبادی پچیس کروڑ ہے اور ہمارے سپریم کورٹ ججز کی سٹرنٹ سیونٹین ہے اس وقت پوری سٹرنٹ کے ساتھ سپریم کورٹ موجود ہے آپ نے امریکہ کی بات کی بھارت کی بات کی جہاں سے ہم یہ ساری چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں یوکے ہے یونائٹڈ کینگڈم میں وہاں پہ جو سپریم کورٹ ججز ہیں وہ ساڑھے چھے کروڑ کی عبادی پہ بارہ ججز ہیں اور اسی وجہ سے شاید ان کی پینڈینسی جو ہے بڑی ریزنیبل ہے کمپیرنگ ٹو آرز ملٹیپل ریزنز ہیں کپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں سر جو بات دانیال نے کی کہ جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اس کے ایکسپیرینس افکورس یہ پانچ سال منیمم ہائی کورٹ کام کر کے آتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ججز صرف کرمنل سائٹ کا کام کر کے آئے اور سپریم کورٹ میں آگئے اور وہ سیول سائٹ کے بینچز میں بیٹھے تو ان کو ایک نیفیکلٹی محسوس ہوتی ہے سر چھٹیاں ایک بہت بڑا ایشو ہیں ایک سوال بھی تھا میرے خیال میں اس دن ایجنڈا ٹیک اپ نہیں ہو سکا کسی معزز رکر نے پوچھا ہوا ہے وہ بھی اب معاملہ ایسا ہے عدلیہ پہ لیکن یہ سوچنا چاہیے عدلیہ کو بزاتے خود کہ اگر ان کی پنڈینسی اتنی زیادہ ہے تو اس کا وہ اپنی چھٹیوں کو ریسٹرکچر کرے سر جو 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 موسمِ گرما کی ساٹھ روز کی چھٹیاں ہیں یہ تب تھی جب سر بائشپ جرنیز ہوتی تھی انگریز جاج تھے یہاں پہ وہ سمندر کے راستے سال کے بعد اپنے بچوں کو ملنے کے لیے اپنے وطن میں جاتے تھے تو ظاہر ہے جو جننی کا ٹائم تھا بیری جہاز پہ وہ بہت طویل تھا وہ ہفتوں میں ہوتا تھا تو اس لیے انہوں نے آٹھ سے نو ہفتے کی چھٹیاں دی ہم نے آج تک سر اس کو گلے سے لگایا ہو گئے میرے خیال میں کہ ہمارے مقتدر حلقوں کو عدلیہ میں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو ری وزٹ کریں تاکہ عام آدمی تک انصاف کی رسائی ممکن ہو سکے پر اسر دانیان نے کہا کہ چونتیس سال کے بعد رہائی ملی ہے وہ عمر قید نہیں وہ سزائے موت کا قیدی تھا اس کی پہلی اپیل ڈیسپس ہوئی اس کا ریویو پینڈنگ تھا پھر کسی وجہ سے ٹیک اپ نہ ہوا اور آگے موریٹوریم تھا ایگزیکیوشن آف ڈیتھ سینٹینسز پہ تو چونتیس سال بعد سپریم کورڈ نے اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا اور اس کو رہائی نصیب ہوئی سار ایسے کیسز بھی آئے کہ جب بھی کوئی عدالت بری کرتی ہے تو وہ لکھتی ہے کہ if his person is not required in any other case تو سر ایسے کیسز بھی unfortunately آئے ہیں میرا اپنا ایک کیس تھا اس میں ہوا کہ پرسن تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا چکا تھا روح کو ازاد کیا سپریم کورڈ نے کیونکہ جب تک اپیل سنی گئی وہ قیدی جیل میں فوت ہو چکا تھا تو یہ بڑی علمناک صورتحال ہے اگریڈ بٹ یہ بتائیں کہ یہ منی بل کی جوریزیکشن میں ہے یا نہیں سر دیکھے strictly speaking آج تک کا اگر تو ہے تو پھر then you'll have to take it to the government سر نہیں منی بل جو strictly speaking اس کی interpretation جو ہے وہ indirectly کافی زیادہ آگے جا کے آئے گی کہ اب یہ charge expenditure میں آتا ہے تو اس language میں یہ گنجائش موجود ہے this is open for the honorable speaker اسے دیکھیں میں آج اس پہ ابھی اس لیے نہیں کرتا کہ سر کل کیونکہ بالکل similarly placed bill alike bill senate میں standing committee کو گیا ہے سر میں میں ارز کرتا ہوں وہ issue نہیں ہے وہ پہلے ہی ان کے حوالے ہو چکا ہے government کا بھی اس پہ stance بھی نہیں ہے کہ seats بھڑنی ہیں یا نہیں بھڑنی with all fairness committees میں جب bill جاتے ہیں تو ہم پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ thread bear thread bear discussion ہوتی ہے پشاور high court سے البتہ merge districts آنے کے بعد ایک 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 آئی ہوئی تھی جی تجویز اور حکومت خیبر پختونخواہ کی وہاں کی بار کاؤنسلز خاص طور پر بہت زیادہ press کر رہی ہیں تو وفاقی حکومت نے دس ججز کے اضافے کی جو اصولی فیصلہ کر لی ہے وہ matter جو ہے وہ resolve ہو جائے گا آئندہ چند دنوں میں یہ بھی ایک burning issue ہے کہ 53000 cases کی pendency کے ساتھ آیا ہمیں آج ضرورت ہے سر فریمرز نے جو ایک اچھا کام کیا انہوں نے آئین میں ججز کی تعداد مقرر نہیں کی اور open رکھا اس house کے لیے اور article 176 میں کہا گیا کہ supreme court shall consist of a chief justice to be known as chief justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by act of parliament مجل سے شورا تو یہ اختیار آپ کا ہے آج آپ بڑھا رہے ہیں کل کو اگر آپ سمجھیں کہ آپ مقدمات نیچے آ چکے ہیں پرفارمنس بہت اچھی ہو گئی ہے سارے ججز سہبان خلوص نیت سے کام کرتے ہیں استعداد کو نیچے بھی لایا جا سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا issue ہے کیونکہ آپ نے آج generally as a policy matter معاملہ communities کو بھیجے ہیں یہ بھیجیں وہاں پہ دیکھ لیں گے اور اس پہ meanwhile نہیں میرا خیال ہے اس کو